پاکستانی فارس پولنر محمد حسنین پر سے خطرہ ٹل گیا کوٹا گلیڈیٹر کے کپتان سفراز احمد نے بتا دیا کہ حسنین پی ایس ایل کھیلیں گے اور ان کا ایکشن کلیر ہو چکا ہے کراچی میں انہوں نے ویچول پریس کانفرس کی اور حسنین کے متندیق کیا کہا آئے دیکھتے ہیں ایک تو محمد حسنین کے حوالے سے وہ ابھی ان کا ایکشن سسپیشن شو کیا تھا آسٹریلین امپائرز نے اور ان کا ٹیسٹ ہوا تو ان کا کونفیڈنس فیلحال کیسا ہے اور سیکنڈلی جو آپ لوگ نے ابھی بائیو سیکیور میں آپ لوگ ہوئے ہیں تو اس کا کیسا ایکسپیرینس رہا ہے اوورال بکاوز پی سی بی نے اس دفعہ اپینینٹلی بہت بہتر لارسٹ لیر سے بہتر اینجمنٹس کی ہیں دیکھیں جہاں دیکھ رہی حسنین کی بات تو انشاءاللہ مجھے تو پوری امید دیکھیں اس کی ایکشن میں اور جو ہے انشاءاللہ وہ کلیر ہو کے جو ہے ہماری ٹیم کو میں خلال سے جوائن کر چکا ہے اور وہ بالنگ کرے گا پی اصل میں تو مجھے کیپٹنن انشاءاللہ پوری امید دیکھیں کہ وہ تیار ہوگا بلکل ہمارے لیے اور جہاں دیکھ رہی بابل کی بات تو دیکھیں بابل کا تو پچھلے دو سال سے ہی بابل میں ہی رہ رہے ہیں اور پی سی بی نے جب پچھلے اپنا ابودھابی کا لیک بھی کرایا تھا تو وہ بھی بہت آؤٹسٹیننگ تھا بہت اچھے انتظامات تھے جب جو لاسٹ پی اصل جو اینڈ کیا ابودھابی میں وہ بہت زبزرستی اور ابھی بھی انتظامات جو ہیں بہت اچھے ہیں اور بس ٹائم گزرنے کا ویٹ کرنے اور کوشش کرنے کے بعد جلدی آئیسولیشن ختم ہو اور پیکٹریس سٹارٹ کریں سرفراز احمد سے یہ بھی سوال ہوا کہ اس وقت محمد رزوان پوری فارم میں ہیں سرفراز احمد کو ٹیم میں آنا ہے تو رزوان سے اچھا پرفارم کرنا ہوگا کیا سرفراز اس کے لیے تیار ہیں اس سوال پر سرفراز نے کیا جواب دیا آئیے دیکھتے ہیں سرفراز پی اصل جب شروع ہوا تھا تو کہا جاتا تھا کہ جوانوں کے لیے بہت اچھا پلیٹ فارم ہے یہ ٹیم میں جگہ بنانے کے لیے لیکن اب یہ پی ایسل جو ہے ایسے کھلاڑیوں کے لیے بھی بہت اچھا پلیٹ فارم شابہ ہو جا رہا ہے جو جن کو کم بیک کرنا ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کم بیک جو لاسٹ آئیم بھی آپ نے پی ایسل کی بطولت کم بیک کیا اب آریز بھی ہیں آزم بھی ہیں پھر رزوان کی جس طرح پر فارمیس ہے تو آپ کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا کہ آپ نوجوانوں کو بیٹ کریں آپ کتنا بھی ہیں، اور ایک رزوان جیسے ایک باس لائے اس کو بھی آپ بیٹ کر کے جگہ منانے میں پا کریں گے۔ دیکھے بلکل میں نے ہمیشہ پہلے بھی کہا کہ دومیسٹک کا کوئی بھی ایونٹ چاہے وہ پی ایسل ہو چاہے وہ دومیسٹک کا ٹی ٹونین ٹونیمینڈ ہو یا فرس کلاس ٹونیمینڈ ہو کوئی بھی وہ پلیٹ جس کو پاکستان ٹیم میں کم بیک کرنا یا پاکستان ٹیم میں آنا ہے تو ہر وہ ٹرمسٹک کا وہ ٹرنیمنٹ جو ہے ہر اس پلیئر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے جس کو پاکستان ٹیم میں جگہ بنانی ہوتی ہے تو بالکل میری لیے بھی جیسے ان سب پلیئر کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے تو میری لیے بھی امپورٹنٹ ہے میں بھی یہی کوشش کروں گا کہ میں اپنی بیتر تیر بیتر پر فارمز ہوں اپنے لیے اور اپنے ٹیم کے لیے سفرا سب آپ کے ساتھ ہیں شاید آفریدی ہیں عمر احمد کی بھی واپسی ہو گئی ہے افتخار بھی آپ کے پاس آ چکے ہیں پیٹنگ آئین بھی اور بولنگ میں بھی آپ کا ڈپارٹمنٹ میں کافی مضبوط ہو گیا ہے لیک کا کرتے کہ ہم نے دیکھا لاسیزنز میں بھی یہ فاس پیسز جو ہیں وہ آپ کی جو شکستے ٹیم کی ہوتی تھی اس میں ان کے اضافرنز زیادہ اس کو روکنے کے کوئی پرانی کی ہے آپ نے دیکھیں بالکل جہاں تک رہی بات ہماری بولنگ کی تو اس بار مجھے اپنی بولنگ پہ بہت زیادہ کانفیڈنس ہے اور مجھے پوری مجھے ہمارے پاس جو بولنگ لائن ہے یہ انشاءاللہ اس بار جو ہے بہت اچھی پرفارمنسز دے گی اور لڑکے تھوڑے ایکسپیرینس بھی ہو گئے ہیں ہستین کو ایکسپیرینس ہو گیا ہے بیگ بیچ کل کے آیا ہے اس کے علاوہ نسیم شاہ جو ہے وہ ابھی سی پیل میں انہوں نے بڑی دبردست بولنگ کی ہے اس کے علاوہ جیمز فوکنر کے ایکسپیرینس ہمارے پاس آیا ہے سوہل تنویر کے ایکسپیرینس جو ہے ہمارے پاس آیا ہے تو یہ ایسے بولر ہیں جو کہ ایسے جو ایکسپیرینس بولر ہیں یہ اپنے جنور بولر کو ساتھ لے کے چلیں گے تو اپنے ایکسپیرینس سے ان کو بڑے کام جو ہے ہماری ٹیم کے لیے کام آ سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں بہت پوری امید دوں کہ اس بار ہمارا بولنگ یونٹ جو ہے بہت اس وقت تمام ٹیمیں کراچی کے ہوتیل میں کرن تینہ کر رہی ہیں اور چوبیس جنوری سے پاکستان کرکٹ بوٹ نے تمام کھلاڑی کو ٹریننگ کی اجازت دے رکھی ہے